اسلام علیکم میرے نامے یوسف جلال اور میں پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کے ون پیپر کے حوالے سے کوچنگ پروائیڈ کرتا ہوں فائنلی آج پی پی ایسی کی ایڈبرٹائزمنٹ نمبر ایٹین ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو چکی ہے سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے ہر جگہ پہ آ چکی ہے اور افیشلی بھی جو ہے وہ آ چکی ہے جب بھی ہم کسی ایڈ کو ایکسپلین کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم ہمیشہ سٹارٹ سے اس کو شروع کرتے ہیں جی بلکل جہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے لیکن آج اس ایڈ کو میں ریورس کر رہا ہوں کہ بلکل کلوزنگ ڈیر سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی چیز جو ہے اس کی لاسٹ ڈیر جو ہے وہ انیس اکتوبر دو ہزار تیئس ہے اب اس میں جو پی پی ایسی کے چلان ہیں وہ آن لائن پے ہونے ہیں تو یہ بہانہ نہیں ہے کہ یہ سنڈے ہے یا آج سیچرڈے ہے بینک بند ہے تو اب وہ نہیں ہے ان سب کا آن لائن اپلائی ہونے ہیں کوئی ہارڈ فارم ڈاکومنٹس جو ہے وہ ریکوائیڈ نہیں ہیں سمپلی آپ نے پی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے ریکوائیرمنٹس جو بھی اس میں ہے وہ فل کرنی ہے اور اپلائی کرنے ہیں اور آن لائن ہی جس کے ثروعہ آپ پے کرنا چاہتے ہیں سمپل یوٹیوب پہ سرچ کر لیں جو بھی آپ کو اس میں ایشیو آ رہا ہے آپ یوٹیوب سے سمپل سرچ کر کے کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی ڈیلے نہ کریں جس سیٹ پہ آپ نے اپلائی کرنے ہیں جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ اس کو اپلائی کرنے ہیں اور ٹینشن سے بچیں کہ بازو کا چلان ویریفائی نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ انیس اکتوبر ہے تو یہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے اب اس کے بعد جو میجر سیٹ جس کا بڑا انتظار تھا وہ اناؤنس ہو گئی تحصیل دار کی جیسے اس میں سونا تھا کہ چودہ سیٹیں ہیں اور ایک سیٹ جو ہے وہ مائنائیروٹی کوٹا کی ہے اور تیرہ جو ہے وہ اوپن میریٹ پہ ہیں اور اس میں جو ہے وہ وومن کوٹا یا اس طرح سے کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے تیرہ سیٹیں جو ہے وہ اوپن میریٹ کی ہیں ایج لیمٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے ایج لیمٹ جو ہے وہ تیتیس سال ہے میل کے لیے اور فی میل کے لیے تھرٹی سیکس یئرز اور اس کے بعد جب بھی ملٹیپل پیپر ہوتے ہیں تو یہ بات ذرا غور سے سننی ہے کہ جب بھی ملٹیپل پیپر ہوتے ہیں تو ان کی کٹ ڈیٹ پی پی ایس سی کی اکارڈنگ یکم جنوری ہوتی ہے فار ایکزیمپل اگر کوئی بھی کینڈیٹ میل یا فی میل وہ اپنی اس ایج لیمٹ کو کراس کر رہے دو ہزار تئیس میں فار ایکزیمپل اگر کوئی شخص ہے اور وہ پندرہ جون دو ہزار تئیس کو تھرٹی تھری یئرز کا ہو گئے تو وہ بھی الیجیبل ہے کیونکہ جو کٹ ڈیٹ کاؤنٹ ہوگی وہ یکم جنوری ہوگی تو یہ صاحب بہادر جو ہے یکم جنوری کو بتیس سال اور چھے ماہ کے راؤنڈ آباؤٹ جتنا بھی بنتا ہے اس میں ہوں گے تو ایج لیمٹ جو کٹ ڈیٹ ہے یہ یکم جنوری ہے اس کو غور سے دیکھنا ہے سپیشلی جو کریٹیکل سٹیج پہ ہیں جن کی ایج لیمٹ پوری ہو چکی ہے یا پوری ہونے والی ہے تو جتنے بھی کینڈیٹ ہیں جن کی ایج لیمٹ اس سال میں پوری ہوئی ہے وہ اس سیٹ کے لیے الیجیبل ہیں اس کے بعد پیپر پیپر اس میں چار ہوں گے انگلیش ایسے انڈ کمپوزیشن اردو ایسے انڈ کمپوزیشن اس کے بعد ایک ایم سی کیوز بیس جیسے پہلے آیا تھا اس میں پاکستان سٹیڈیز ہے کرنٹ فیر ہے اسلامک سٹیڈیز ہے اور اس کے بعد جیوغرافی بیسک میت یہ پہلے انکلوڈ نہیں تھی اس کو اس بار ایڈ کیا گیا یہ ایکسٹرا ہے لاسٹ والے پیپر سے انگلیش اردو ایوری ڈی سائنس جبکہ پہلے والے پیپر میں انگلیش بھی انکلوڈ نہیں تھی کیونکہ انگلیش کا الگ سے پیپر ہو چکا تھا بٹ اس میں انگلیش انکلوڈ ہے اور تیس پرسنٹ جو ہیں کمپیوٹر بیسک کمپیوٹر کی ہم نے سریز بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھیں چار پانچ ویڈیو ہو چکی ہیں اور اس کے بعد چوتھا پیپر جو ہے وہ ریبنیو لاکہ ہے ان کو کہاں سے تیار کرنا ہے کیسے تیار کرنا ہے اس کی ایک ڈیٹیل الگ سے ویڈیو جلدی انشاءال آپ کو مل جائے گی تو یہاں پہ صرف ایڈورٹائزمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو تحصیل دار کی ایڈورٹائزمنٹ آ چکی ہے جو ایج لیمٹ کی حوالے سے ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ ایکسپلین کر دیا اور پیپر ٹوٹل جو ہوں گے وہ چار ہوں گے اور یہ پیپر جو مینشن ہے تو یہ آلموز اسسسٹن ریجسٹر آر کوپریٹیو سوسائٹیز آپ کہہ لیں جو بھی ریسنٹلی ہوئے تھے آپ اس پیٹرن بیس کو دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہم آتے ہیں اس کے بعد جو ہے اسوسییٹ پروفیسر کی ہے یہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نائنٹین سکیل کی ریگولر بیسز پہ ہیں اس کے بعد اسسسٹن پروفیسر انستیزیا اور یہ بھی ہیلتھ ریپارٹمنٹ کی ہیں مائنز ڈپارٹمنٹ میں چار سیٹیں ہیں مائنز میڈیکل آفیسر کی یہ بھی میڈیکل کی سیٹ ہے اسسسٹنٹ ویب ڈیویلپر اینڈ منیجر یہ سکسٹین کی سیٹ ہے ایک ہی اس کے ریکوائرمنٹ ایمیسی کمپیوٹر سائنس یا بی ایس اور اس کے بعد ایج لیمیٹ فورٹی اینڈ فورٹی تھری یہ چیزیں منشن ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہارڈوئر ٹیکنیشن ہے پروگرامر ہے اور اسسسٹنٹ ڈیریکٹر آرکیٹیکٹ اور اس کے بعد سب سے پہلی پہلی سیٹ اس اشتیار کی سب سے پہلی سیٹ جس میں سات سیٹیں ہیں اسسسٹنٹ بورڈ آف ریونیو کی اس میں سیمپل ریجویشن ڈگری ریوائرڈ ہے کسی بھی یونیورسٹی سے ہو اور سات سپیٹ ٹوانٹی فائی ورڈ پر منٹ یہ بھی منڈیٹری ہے انگلیش اور یہ صرف فیمیل کے لیے ہیں تھرٹی ایٹ کیر ان کی ایج لیمیٹ ہے تو اس میں جو کوٹا دیا گیا وہ فیمیل کا دیا گیا میل یہاں پہ الیجیبل نہیں ہے پلیس آف پوسٹنگ ان کی صرف لاہور میں ہوگی بورڈ آف ریونیو لاہور ان کی پلیس آف پوسٹنگ ہوگی اور پیپر جو ہے وہ ون پیپر والا ہے اسسسٹنٹ کی جب بھی سیٹیں آتی ہیں موسٹلی ڈپارٹمنٹ کی اس کی ٹائپنگ ریکوائیڈ نہیں ہوتی پیپی ایسی میں آئی تھی اسسسٹنٹ کی ون سیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹری آئی تینگ سو کیس نمبر تھا اس کا اس میں ٹائپنگ ریکوائیڈ تھی اور اس کے بعد یہ آج سیٹ آئی ہے جس میں یہ ٹائپنگ ریکوائیڈ ہے تو جو ریٹن پاس کریں گے تو پھر وہ ٹائپنگ ٹیسٹ دیں گے اور ٹائپنگ ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کا انٹرویو ہوگا تو اس میں جو ایکسپلین کرنے والا ہے تحصیل دار کا سلیبس اور یہ چیزیں تو انشاءاللہ ان کو کنفرم کر کے اور جتنی چیزیں ہوں گی اتھینٹی سٹی کے ساتھ اس کو اپلوڈ کر دیں گے تو ابھی جو ہے وہ سب سے پہلا کام اپلائی کرنے والا ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو اپلائی کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ